اسلام علیکم جید دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج کافی دیر بعد ویڈیو بنا رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے کہا تھا یار اگزیم چل رہے ہیں تو ویڈیو آنا مشکل ہوگا تو میرا اگزیم جو ہیں عید کے چار دن بعد شروع ہو رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی دعا کرو یار اچھے سے اچھا اگزیم ہو جائے آج ویڈیو مانانے کا یہ مقصد تھا کہ بھئی ایک شوکینوں کو اپ ڈیٹ دینی تھی جو لائف سٹ شیو منڈی تھی جو کہ سوراب گھوٹ میں سجتی تھی اب وہ سوراب گھوٹ میں نہیں لگی اور اس کی نیوز بھی آگئی ہے میں آپ کو ساتھ میں سکرین شوٹ لگا دوں گا جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو بھارہ سال کا شوق کروا جو بھارہ مہینے کا جن کا ایک کام ہے اور سب لوگوں نے اپ ڈیٹ دے دیئے تو بھئی میں بھی اپنے چینل پر آپ کو بتاتا چلوں کہ بھئی سوراب گھوٹ میں اب منڈی نہیں لگی وہ جو منڈی سوراب گھوٹ میں لگتی تھی اب وہ لگی گی نوردن ب بھائی پاس کے پاس گھلشنی الہی میری خیال سے ایریا کا نام ہے وہاں پہ اب منڈی لگی گی اور کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یاد جو ٹرافک ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا لیکن خیر انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھے کے لیے ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے بھائی کہ کوئی طاقت نہیں ہے ایسی جو کہ شوقینوں ہونا روک سکے اور مجھے پوری امید ہے بھائی جیسا رش وہاں پہ ہوتا تھا جیسا شوق ہوتا تھا ویسے ہی بھرپور رہے گ بھائی اور انشاءاللہ اس سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ شوق تو بھائی کافی میں نے دیکھا لوگ بڑے اداس ہوگئے یار کہ اتنے سالوں سے سرچتی تھی سرابوٹ میں منڈی اور کافی لوگ ایک طرح سا اٹیشمنٹ بھی تھی اور اب وہ وہاں پہ نہیں لگ رہی تو بھائی انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھے کے لیے ہوگا ہوں بھائی کوئی فرق نہیں آئے گا شوقینوں کے جذبے اور ان کے شوق کے اندر تو خیر بھائی ایک یہ چھوٹی سے اپ ڈیٹ دینی تھی کہ بھائی گھ اور اب سرابوٹ میں منڈی نہیں لگی تو یہ آپ کو ایک اپ ڈیٹ دینی تھی چھوٹی سے ایمپورٹنٹ سی اس کے علاوہ بھائی انسٹاگرام پہ بھی ضرور فالو کرنا اور فیس بک کے اوپر میں نے ایک گروپ بنایا شوقین ہوگی محفیل کے نام سے تو آپ لوگوں نے وہ بھی ضرور فالو کرنا ہے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈاز لوں گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس لوگ کے اندر تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ